سٹارٹ میں ہم کروپر کو دیکھتے ہیں جو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اپنے آفیس آتا ہے آفیس میں جب اپنی بوز سے میٹنگ کر رہا تھا تب وہاں پر ایک ہائی فیکوینسی ساؤنڈ چنائی دیتا ہے اسے سبی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بگ کروپر کا خون چوس رہا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک ویب میں بھی کور ہے کوپر جب ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بوز اور سارا سٹاف ویب میں کور ہے اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا بگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اسے وہ اپنی پوری پاور سے لڑتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ بوز اور اپنے ایک ساتھی کو اٹھاتا ہے لیکن اس کی بوز بھا کر پاہر جاتی ہے بیٹی کو بچانے کے لیے کوپر انہیں بہت مشکل سے روکتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کی بیٹی سارا کو بچانے کے لیے باہر جاتا ہے جہاں وہ بھی ایک کار کے اندر ویب میں کور تھی جیسے ہی سارا کو اٹھاتا ہے تو سارا ڈر کر کروپر کی ہی آئیس میں پیپر سپری کر دیتی ہے اور اتنے میں ہی سارا کی مام یعنی کروپر کی باس باہر آ جاتی ہے اور اسے ایک مونسٹر فلائر اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے سارا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ بہت زور سے شاؤٹ کر دی اور اسی لیے وہاں پر کچھ بگز ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور وہ بھاگ کر ایک بیلڈنگ میں چھپ جاتے ہیں تہاں اب سارا اور گروپر کو ریالائز ہوتا ہے کہ بگز نوائز پر اٹیک کرتے ہیں بیلڈنگ میں اب سارا اور لوگوں کو اٹھانے لگتی ہے اور ایک آدمی کو اٹھاتے ہی وہ آدمی اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسی دوران وہاں پر بھی ایک بہت بڑا بگ آ جاتا ہے اور گروپر کا پاؤں پکڑ لیتا ہے کو دیکھ کر اس آدمی کو پتا چلتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ انسیکٹس یہ مونسٹر بگز ان پر اٹیک کر رہے ہیں اور وہ جلدی سے سارا کو چھوڑ دیتا ہے کے بعد وہ لوگ وہاں پر اور لوگوں کو اٹھاتے ہیں یہاں اب وہ لوگ سچویشن کو دیکھ کر باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے اور ان میں سے ایک آدمی کے پاس ٹرک تھا جو کہتا ہے کہ میں ٹرک میں چلا جاؤں گا پر سارا کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا کیونکہ ٹرک کی نائز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے وہ انسیکٹس یا مونسٹرز پر اٹیک کر سکتے تھے پر وہ لڑکا ان کی بات نہیں مانتا اور وہ سارے ہی بلڈنگ سے باہر نکل آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو اپنے ٹرک میں بٹھا کر وہاں سے دور لے جاتا ہے اس کو لڑکا جب ٹرک لے کر آگے جاتا ہے تو اس ٹرک کے نائز کی وجہ سے وہ مونسٹر بگز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہاں وہ لوگ مر جاتے ہیں اور وہ بگز ایک پولیس آفیچر پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں اسے بھی مار دیتے ہیں اور اس سب سے ڈھر کر وہ سبھی لوگ بلڈنگ کے اندر واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں واپس آتے ہوئے ایک آدمی جس کا نام البرٹ ہے بہت بڑی مونسٹر فلائی کا شکار ہو جاتا ہے وہ مونسٹر فلائی اس کی باڈی میں اپنی ٹیلز ٹرپ کر دیتی ہے لیکن یہاں البرٹ بچ جاتا ہے اور وہ سبھی لوگ بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں وہ لوگ سچویشن کو دیکھنے کے لیے بلڈنگ کے اوپر آتے ہیں جہاں وہ ایک جگہ پر ریڈ سموک نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ وہ روف کی دوسری طرف دیکھتے ہیں جہاں پر بہت ساری فلائی اس ان کی اوپوزٹ ڈیریکشن میں موف کر رہی تھی ادھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے ملٹری بیس چلے جانا چاہیے وہ تب کرو پر بتاتا ہے کہ میرے ڈیٹ کا گھر بھی ملٹری بیس کے پاس ہے جہاں ہمیں فوڈ شلٹر جیسے ساری فسلٹیز مل جائیں گی لیکن یہاں لیچی کو ان بکس پر ریسرچ کرنی تھی اس لیے لیچی کو ان کا ڈی این اے چاہیے تھا اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ سبھی لوگ ایک بک کو ایک روم میں پکڑ لیتے ہیں پھر بہت آہستہ سے ڈور اوپن کرتے ہیں جس سے وہ باہر نکلنے کے لیے پہلے اپنا ہینڈ پاہر کرتی ہے پورا ہی وہ لوگ ڈور کلوز کر دیتے ہیں اس کا ہینڈ اس ڈور میں پھنس جاتا ہے اس طرح وہ لوگ اس کے ہاتھ سے اس کا ڈی این اے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کے بعد ہم سب لوگ کو ایک جگہ پیٹے ہوئے دیکھتے ہیں جو اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جس کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں آتا سوائے اس چیز کے کہ انہیں ایک ہائی فریکوینسی ساؤنڈ چنائی دیا اور اس کے بعد وہ سب لوگ بھی ہوش ہو گئے یہاں وہ سب لوگ اس بات پر بھی حیران تھے ان سبھی لوگوں کو ویبز میں کیوں کور کر رہے ہیں جس پر سارا بتاتی ہے کہ وہ انسانوں کو ان ویبز میں اس لیے کور کر رہے ہیں تاکہ ان کا بلڈ اور میٹ دونوں فریش رہیں اور وہ لوگ انہیں لانگ ٹرم تک یوز کر سکیں کے بعد سبھی لوگ سونے چلے جاتے ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بگ بہت زور زور سے شور کر رہی تھی بگ کو انہوں نے روم میں قید کیا ہوا تھا ہاں جلدی سے البرٹ آتا ہے اور اس بگ کو مار دیتا ہے اور یہاں لیچی ان پر ریویل کرتی ہے کہ یہ بگ ایسے نہیں چلا رہا تھا بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھلا رہا تھا اور اسی لیے ان سب کو یہاں سے جانا ہوگا لیچی خود یہاں سے جانے کے لیے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان بگس پر ریسرچ بھی کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ وہ یہاں پر سبھی لوگوں کو اٹھانا چاہتی تھی اس کے بعد سارا اور کروپر کے ساتھ تین اون لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور سب سے پہلے وہ البرٹ کے گھر جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ البرٹ کی وائف مر گئی تھی البرٹ اس بات پر بہت دکھی تھا لیکن وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک گن لے کر باقی سب کے ساتھ باہر آ جاتا ہے لیکن سارا کو لگتا ہے اس گن کو باہر لانے کا فیصلہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گن کی ہواس سے بہت سارے بکس ان کے پیچھے لگ سکتے تھے اور اس بات پر البرٹ کہتا ہے کہ میں نے تجھے ایک ایمرجنسی کے لیے لی ہے کے بعد وہ لوگ اس لڑکی کے گھر آتے ہیں جو سارا اور کے ساتھ تھی اس کے گھر آنے پر وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کی سسٹر بھی ویب میں کور ہے اور وہ اپنی بہن کو اٹھانے لگتی ہے اسی ٹائم پورچ میں سے اس کا بھائی باہر آتا ہے اور وہ جیسے پورا مونسٹر بگ میں چینج ہو چکا تھا اسی لیے وہ لڑکا سب پر اٹیک کر دیتا ہے ہاں وہ لڑکا سب سے پہلے اپنی بیہوش ہوئی بہن کو مارتا ہے اور اس کے بعد اپنی دوسری بہن کی طرف جاتا ہے جہاں وہ لڑکی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی تھی اسی لیے وہ ایلبرٹ اور کوپر کو اسے مارنے سے روک دیتی ہے پر وہ دونوں کو انجرڈ کر دیتا ہے اسی وجہ سے ایلبرٹ اب مجبوراً اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ رات کو اس لڑکی کی گھر رکھنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں وہ لڑکی کوپر کو پرپوس کر دیتی ہے لیکن کوپر اس کو انکارڈ کر دیتا ہے اور اب ہم ایلبرٹ کو دیکھتے ہیں جس کو اس بگ نے انجرڈ کیا تھا اب وہ آہستہ آہستہ اس منسٹر میں چینج ہو رہا تھا تب ہی وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے اگر میں منسٹر میں چینج ہو جاؤں تو پلیز مجھے نہ مارنا کیونکہ میں یہ زندگی جینا جاتا ہوں صبح ہوتی ہے اور وہ سبھی لوگ اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں نیکس مورننگ وہ لوگ اس گھر سے پاہے نکلاتے ہیں اور سارا گروپر سے کہتی ہے کہ میں اس نیسٹ میں جانا چاہتی ہوں جس میں سیو ورچ سموک نکل رہا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری مام بھی ادھر ہی ہوں گی گروپر اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری مام وہاں پر زندہ ہوں گی بلکہ ان کے وہاں زندہ رہنے کے چانس بلکل بھی نہیں ہے اسی لئے تمہارا وہاں جانا بلکل فضول ہو اگر یہ بھی کہتا ہے کہ ان سب کو گروپر کے ساتھ گروپر کے ڈائڈ کے گھر چلنا چاہیے اسے دوران وہاں پر ہم بہت ساری فلائز کو ان کی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں فلائز کو دیکھ کر سارا بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ پہلے اس کی مام کو بھی یہی فلائز لے کر گئی تھی وہ ڈر کر گروپر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس پر دوسری لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ گروپر نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ چکیا تھا اور اسی غصے میں وہ زور زور شر شاوٹ کرنے لگتی ہے تاکہ وہاں پر فلائز آ جائیں گروپر اور سبھی لوگ اس لڑکی کو بہت سمجھاتے ہیں انہوں لڑکی ان کی کوئی بات نہیں مانتی اور ایسے میں مجبوراً ایلبرٹ کو اسے شوٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر گن کی آواز سن کر ایک فلائز گروپر پر اٹیک کر دیتی ہے گروپر کو بچاتے ہوئے اسی فلائز سارا کو وہاں سے لے جاتی ہے گروپر اسے بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فوراً اپنے ڈیٹ کی گھر آ جاتا ہے وہاں اس کے ڈیٹ اپنے پیٹ کو ڈھوم رہے تھے اور زور زور سے اسے بلا رہے تھے کہاں گروپر انہیں کام ڈاؤن کرتا ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ سارا کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ چلیں لیکن اس کے ڈیٹ پہلے انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلبرٹ جسے اس فلائر نے اٹیک کیا تھا اب وہ بھی مانسٹر میں چینج ہو گیا تھا اور اب اس کا پارٹنر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مار دیتا ہے اب کیونکہ انہوں نے ایلبرٹ کو پھارنے کے لیے بھی گن کا یوز کیا تھا اس لیے وہاں پر بھی کافی سارے بگز آ جاتے ہیں اسے بچنے کے لیے وہ سبھی لوگ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں ہاں سے سین سارا کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ اب ان بگز کے نیسٹ میں تھی اور ادھر وہ بہت سارے لوگوں کو ویبز میں کور دیکھتی ہے ان سبھی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتی ہے دراصل ان لوگوں کو ان بگز نے اس لیے ایسے ویپ میں قید کیا ہوا تھا تاکہ ان کی کوئن انہیں آرام سکھا لے اور یہاں سارا ڈرتے ہوئے اپنی مدر کو ڈھوننے لگتی ہے اگلی صبح کوپر دوبارہ اپنے فادر کو منانے کی کوشش کرتا ہے پر جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو وہ اکیلا ہی اس نیسٹ کی طرف جاتا ہے جہاں اسے پلیس آفیسر رسٹ کر لیتے ہیں یہ سمجھ کی کہ شاید وہ بھی اب انفیکٹیڈ ہے اور ان مونسٹر بکس میں چینج ہونے والا ہے جیسے الپرٹ ہو گیا تھا یہاں وہ انسپیکٹرز کروپر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہیوں اور ڈیائٹ کو بھی جیل میں ڈالنے کے لیے لے آتے ہیں کروپر انہیں کہتا ہے کہ تم ہمارے بارے میں بہت غلط سوچ رہے ہو ہم انفیکٹیڈ نہیں ہیں تم چاہو تو ہمیں ٹیسٹ کر سکتے ہو اور یہی پر وہ دیکھتے ہیں کہ کروپر کے ڈیائٹ بھی انفیکٹیڈ ہیں اور تب ہی کروپر کا ڈیائٹ وہاں پر ایک پلیس آفیسر کو پکڑ لیتا ہے اور کروپر کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے اور جیل کے اندر آدمی جو کروپر کے ساتھ تھا وہ ایک دم سے مونسٹر میں چینج ہو جاتا ہے وہاں پر ایک سولجر کو مار دیتا ہے یہی موقع دے کر کروپر کے ڈیائٹ وہاں پلیس آفیسر کو بھی مار دیتے ہیں اور باہر آنے پر ان کو کچھ سائیکلز ملتی ہیں ان کی ہیلپ سے وہ ویب تک پہنچتے ہیں ہاں اس نیسٹ کے پاس پہنچتے ہی کوپر کے ڈیائٹ کوپر کو پان دیتے ہیں اور اس کے ساتھی کو بے ہوش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوپر اس خطرے میں جائے اور اب جیسے ہی اس کے ڈیائٹ نیسٹ کے اندر آتے ہیں سارا ان کو انجر کر دیتی ہے یہاں کروپر کے فودر اسے بتاتے ہیں کہ میں کروپر کا ڈیائٹ ہوں اور تمہیں بچانے آیا ہوں یہ سن کر اسے بہت ارام ملتا ہے اور وہ ان کو گلے لگا لیتی ہے اور ساتھی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ یہاں اپنی مام کو نہیں جون پائی اس کے بعد وہ کوپر کے ڈیائٹ کے ساتھ اس کوئن کو مارنے کے لیے چلتی ہے کیونکہ اس نے ابھی تھوڑی دل پہلے ہی وہاں پر بگ کوئن کو دیکھا تھا لیکن وہاں جانے پر انہیں بگ کوئن نہیں نظر آتی اور اچھانا کی وہ بگ کوئن ان کے اوپر سے حملہ کر دیتی ہے دیکھتے ہیں کہ کوپر کے ساتھی کو بھی اب خوش آ گیا تھا وہ کوپر کو بھی چھڑا لیتا ہے اور وہ دونوں مل کر اپنے سٹ کے اندر جاتے ہیں اب کوپر اپنے ساتھی کو زیادہ اندر جانے سے منع کرتا ہے لیکن کیونکہ اسے کم سنائی دیتا ہے اس لیے وہ اندر چلا جاتا ہے اس لیے اب کوپر کو بھی اس کے پیچھے پیچھے آنا پڑتا ہے اندر جاتے ہی وہ دونوں ایک پر گر جاتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں ونس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اس آواز سے کوپر سمجھ گیا تھا کہ اس کے ڈیڈ بھی یہی پر ہیں اور وہ اب اپنے ڈیڈ کو ڈونڈنے کے لیے آگے پڑتا ہے ایدھر کوپر کے ڈیڈ اس کوئین کو بار بار شوٹ کر رہے تھے اور وہ کوئین ان پر اٹیک کرنے ہی مالی تھی کہ پیچھے سے کوپر آ کر ان پر شوٹ کر دیتا ہے لیکن اس شوٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں اور ساتھ ہی وہ اب ایک ہائی فریکوینسی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے جیسا ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس فتح سے سبھی لوگوں کو اپنے کان بند کرنے پڑتے ہیں لیکن کوپر کے دوسرے ساتھی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو سنائی نہیں دیتا تھا اور ساتھ ہی پاس اس کا ہیئرنگ انسٹرومنٹ بھی نہیں تھا اور وہ جلدی سے وہاں سے پر کے ڈیڈ کا ایک بم اٹھاتا ہے اور اس کے موہ میں ڈال دیتا ہے اس طرح وہ کوئین بگ ایک منٹ کے لیے چھپ کر جاتی ہے ایدھر اب کوپر کے ڈیڈ بہت زیادہ زخمے ہو گئے تھے اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اسی لیے وہ کوپر کو وہاں سے جانے کا گیتے ہیں اس کے بعد کوپر کے ڈیڈ کوپر کو اس ایکسپلورین کا ریمور دیتے ہیں جو انہوں نے اس کوئین بگ کے موہ کے اندر ڈالا تھا ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر جا کر اسے دبا دینا اور اب ہم باہر ہی ملیں گے لیکن کوپر کے ڈیڈ بھی اب منسٹر میں چینج ہو گئے تھے اور وہ ایک دم سے ٹر جاتا ہے اور تھوڑا دور آکے اس بوم کو ریمور کو اپریٹ کرتا ہے باکہ وہ بوم ایکسپلور ہو جائے وہ بٹن کو دباتا رہتا ہے لیکن کوئی ایکسپلورین نہیں ہوتا اور وہ جیسے ہی اس ریمور کو دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس ریمور کے اندر سیل نہیں ہے کوپر اب جلدی سے وہاں پر سیل دوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے وہاں کچھ نہیں ملتا اور اچانک اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ ہے کوپر جلدی سے اس لائٹ کا سیل نکال کر اس ریمورٹ میں ڈالتا ہے کوپر جلدی سے وہ بٹن دبا دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کوئین بلاسٹ ہو جاتی ہے ساتھی وہ پورا نیسٹ بھی چل کر ختم ہو گیا تھا اور اس ایکسپلورین کی وجہ سے وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا اور سارا اور اس کا دوسرا ساتھی اسے باہر لے آتے ہیں اور اب جب وہ ہوش پہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سارا کو دیکھتا ہے اور وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں بکس کو دیکھا اور ساتھی ان بکس کی پورین کو بھی مارا اور تب تو سارا بتاتی ہے کہ تم نے یہ سچ میں کیا تھا اور اس کے بعد ہم ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں باہر لوگوں کو ان ویب سے ازاد کروا رہے تھے اسی دوران ان کو بہت دور سے وہاں پر کچھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی حیران اور پریشان ہو گئے تھے پر مووی میں ہمیں یہ نہیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی پر موویاں پر اینڈ ہو جاتی ہے